بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بودو یا کنستائیم میں مخاطب ہوں انٹریر منسٹر پاکستان محسن نکوی سے میں مخاطب ہوں آئی اسلام آباد سے میں آج اس واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے بیاسی کے قریب لوگ ایک سنجانی کی ایف آئی آر میں عدالت میں پیش کیے گئے اور جد صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا جب وہ وہاں سے اس ایف آئی آر میں سب کے سب ڈسچارج کر دیے گئے تو انہیں ایک اور سیکرٹیریٹ تھانے کی ایف آئی آر کے اندر نامزد کر کے وہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد انہیں اٹک جیل کی طرف تین پریزن وینز میں موف کیا جا رہا تھا یہ میں بات یہاں آپ کے نالج میں دے دوں کہ ان بیاسی لوگوں میں ہمارے کے بی کے سے ایم پی ایز بھی شامل ہے ہمارے کے بی کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہے جب ان لوگوں کو اٹک جیل ٹرانسفر کر رہے تھے ان تین پریزن وینز میں تو اچانک فیصل ٹاؤن کے قریب سے انہیں گاڑیوں کو واپس موڑ کے لائے گیا سب اس نمبر کے پاس پھر ترنول کی عدود میں انہیں روک کے ترنول تھانا کے اسے چو شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینز کے شیشے توڑے دروازے کھولے اور زبردستی تمام پریزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا اور انہیں وہ پسٹ کر رہے کہ آپ یہاں سے بھاگیں تین پریزن وینز میں سے میں دوبارہ کہوں سب کو نکال کے بار کھڑا کیا گیا ہے وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے آپ کی پولیس کوئی ڈراما کرنا چاہتی ہے آپ کا ایسے جو کوئی ڈراما کرنا چاہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان پہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں چاہے وزیر داخلہ ہو چاہے آئی جی اسلام آباد ہو یا پنجاب کی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ان اوچھے اتکنڈوں سے ان گھٹیا حرکتوں سے باز آ جائیں جو ڈراما آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈراما پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کامیاب نہیں ہونے دیں گے میں تمام میڈیا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے ہمارے لوگ وہاں کھڑے ہیں اور وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے جہاں ان کو لے جایا جا رہا تھا مگر وہ بھاگیں گے نہیں یہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں یہ ہمارے لوگ کو کسی اور ایف آئی آر میں کسی اور وقوع میں پسانا چاہتے ہیں ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اکی پی کی بھی اور ہمارے جو لوگ ہیں ہماری پارٹی وہ سخت طرح کا ایکشن جو ہے وہ لے گی اور بلکل ہم اس قسم کی کسی حرکت کو معاف نہیں کریں گے میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ناتوں سے باز آئے اور ان دوستوں کو قانونن جس جگہ پہ ان کو پہنچنا چاہئے فوری پہنچائیں تینکیو ویری مچ